موسیقی جو حکومت کو مجبور کرے گا کہ وہ تمام کی تمام مطالبات آپوزیشن کے مانے یا کسی طریقے سے پی ایم ایل انڈس کریڈٹ ہو اور اوگیسلی کیونکہ مائنس نواشیر فارمیلہ اپلیکیبل ہو چکا ہے پریکٹیکلی اپلیکیبل ہو چکا ہے گوکی مون لیگ والے سے ماننے سے گریزہ ہیں اور یہ ان کے اپنی قائد کی طرف لائیلٹی کا ایک حصہ ہے جس کی میں بہت تعظیم کرتا ہوں مطلع ہے مطلع ہے زناب تعظیم کی بات کریں تو ہمارے تلال چودی صاحب انتہائی خامل تعظیم شخصیت ہیں وہ دنیا بھر کے ناجائز بچوں کو تلاش کرتے پر رہے ہیں کہ کس کا دین اے عمران خان سے میچ کرتا ہے تاکہ اس کا پیٹرنیٹی ٹیسٹ کروا کر اور وہ عمران خان کی جانب وہ گود میں ڈالا جائے اس بچے کو اور یقیناً اس طرح کے بہت سارے کام مون لیگ اب پورے مارس سکیل پر کیمپنگ چلیں گے اور تمام کے تمام رہنوں کا وہ ناجائز بچوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے جن کا تعلق عمران خان سے ہو یا کسی اور سے ہو شیاسی اپوننٹ سے ہو تاکہ وہ اس کو ثابت کر سکے آج کلال جوجہ صاحب نے کہا عمران خان اگر کالیپورنیا کیس میں پیٹرنیٹی مان لیتے ہیں اس بچے کی تو ہم جو ہے وہ کیس نہیں لے کے جائیں گے بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے پورے عمران خان کی تمام مبینہ ناجائز اولادوں کا تھے کا لیا ہوا ہے نمبر ون کیا آپ نے پوری دنیا کی ناجائز اولادوں کا تھے کا لیا ہوا ہے نمبر ٹو نمبر ٹری کیا آپ کے پاس کوئی بہتر کام نہیں کرنے کے لئے تلال چودری صاحب تو آپ کو بہتر کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے حسیب صاحب نے ایک الزام لگا ہے ککولا کے اوپر کہ مبینہ طور پر وہاں پر اس وقت مانگی جائی تھی اور بھائی مقدار مانون ان انویسمنٹ کروائی اور اس کے بعد کانٹریکٹ جو ہے وہ اس سے مکر گئی کوکوکولا اور انہیں جو ہے نا بھائی مستان نے انٹھانا پڑا جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کوکوکولا کا بائی کارٹ کرو اور اب اس کی کیمپین چلائی جا رہی ہے بائی کارٹ کوکوکولا کے نام سے جس میں ایک طرح دکھائی جا رہے گا سیب صاحب مظلوم ہیں اور ان کو جو ہیٹ کو کوکوکولا دھوکہ کیا ان کے انویسمنٹ کروا کے ان کا تمام کا تمام کام ان سے ٹرمنیٹ کر دیا اور وہ انزامات لگا رہے ہیں مبینہ دور پر اشوت کے لیکن ان کے پاس میرے خانم ابھی تک کوئی ثبوت افشا ہوا ہے نہ کوئی بات باہر آئی ہے پٹ نیوٹلس ہم نے کوکس کوکوکولا سے اپروچ کیا ایسی جوزول ان کا نو کمنٹس والے ایک سٹیوپیڈ سا ریسپونس آ جاتا ہے اور وہ کوکوکولا کو اسرائیل کے ساتھ اور ٹرریس فنڈنگ کے ساتھ میں اٹیچ کیا جا رہا ہے اگر ایسا ایک معاملہ ہے اور اگر اس معاملے میں تھوڑی سی بھی صداقت ہے تو میرے خانم سپریم خورت کو اس کو نوٹس لیتے ہوئے تمام کی تمام کولا فیکٹریز کو بن کر دینا چاہیے انہیں سیل کر دینا چاہیے پھر وہ پیپسی کولا ہو پھر وہ پاکولا ہو پھر وہ ککاکولا ہو کوئی بھی کولا ہو اسے سیل کر دیں جب تک کہ یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا کہ اس کے پیسے کہا جاتے ہیں آئے کہ ان کے پیسے ٹیرر فنڈنگ میں یوز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کیونکہ معاملہ صرف کوکاکولا کا پیپسی کولا کا یا کسی اور کولا کا نہیں ہے یہ معاملہ پاکستان کا ہے